موٹر وے پولیس کے حوالے کر دیا گیا جس پر پولیس نے ہیرون سے بگلے میں ملوے سپائے جانرل مرد اور خاتون کو حراست میں لے کر تھانا اقبال عباد منتقل کر دیا ہے جن کے خلاف موٹر وے پولیس کے تحر مقدمہ دارجی کاروائی شروع کر دی ہے یہ ایک میل اور ایک فیمل ہیں ان کے ساتھ یہ اماؤنٹ ان سے جو برامت ہوئی ہے دو لاکھ تیس ہزار چالیس روپے ہیں نکد روپے ہیں یہ اور اس کے علاوہ ان سے دو سو بیس پوڑیاں ہیں ہرون کی وائٹ کلر میں پاورڈڈ فارم ہے اور اس کے علاوہ کچھ کارڈ ہیں ان کے پاس اور کیز وغیرہ بھائی کی اور ایک کپڑا تھا جس کے اندر انہوں نے یہ ساری چیزیں لپیٹی ہوئی تھی اس کے اندر اس کے بعد اس کو شاپر کے اندر ڈالا ہوا تھا تھا کہ دور سے اس کو باہر سے اس کو پہچانا نہ جا سکے کہ اندر کیا ہے باقی کاروائی کے لیے ہم نے نوکل پولیس کو بھلا لیے تو ان کے ہینڈ اوبر کریں گے ہم اسلام علیکم جی ہمارے ڈی اے جی این فائیب سینٹرل مسرور عالم کلاشی صاحب اور سیکٹر تھری رہیم یار ہاں کے سیکٹر کمانڈر میاں افنان امین کی ہدایت کی روشنی میں موٹر سائیکل سواروں کی مختلف وائلیشنز ہیں ان کے خلاف کمپین کا غاز کیا گیا ہے اس کمپین کے دوران آج ہماری ایگل ٹو کے افسران نے اور جن کے ساتھ ایڈمن افسر بھی مارے جوید بھٹی صاحب ایڈمن افسر بھی مارے موقع پہ مجرود تھے انہوں نے ایک موٹر سائیکل کو روکا ہے تو موٹر سائیکل والا نہیں روکا تو اسے مشکوک سمجھتے ہوئے سے پیچھے سے روکا گیا ہے پیچھے سے چیز کر کے تھوڑا سا روکا گیا ہے روکنے پہ ان کے قبضے سے ہیرون بھاری مقدار میں ہیرون اور ہیرون کی پوڑیاں اور جو ہے ان سے نکدی بھرامدگی کی ہے تو ان کا موٹر سائیکل اور ملزمان کو پکڑ کے ان کی بھرامدگی کے سمیت ہم نے اپنی کاروائی کرنے کے بعد انہیں لوکل پلیس کے حوالے کر دیا گیا ہے اور موٹر پلیس کیونکہ ٹریفک ریگولیشن کا کام کرتی ہے تو ہمیں روڈ پہ جب بھی کرائیم کی صورتیال کو نظر آتی ہے تو ہم لوکل پلیس کے ساتھ کوڈینیٹ کرتے ہیں اور جو شر پسند اور معاشرے کے جو دشمن اناثر ہیں ان کو کی ایفر کردار تک پہنچانے میں موٹر پلیس اپنا کردار ادا کرتی ہے